سنسد میں بھی کیجریوال تو دلی ہوگی اور خوشحال گجرات میں بھی کیجریوال دوستو لوگ سبا چناو کی گھوشنا کے بعد یہ دو لائنیں عام آدمی پارٹی کے کیمپین میں کیجریوال کی اہمیت کو درشاتی ہیں اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ کیجریوال عام آدمی پارٹی کے وہ چہرہ ہیں جو اس کی پہچان یا اس سے بھی بڑھ کر ہیں لوگ سبا چناو سے ٹھیک پہلے ایڈی نے دلی کے سی ایم اروند کیجریوال کو گرفتار کر لیا ہے اب سب سے بڑا سوال ہے کہ کیجریوال کے گرفتار ہونے کے بعد لوگ سبا چناو پر عام آدمی پارٹی پر کیا اثر پڑے گا کیا کیجریوال کی گرفتاری عام آدمی پارٹی کے لیے بڑا جھٹکہ ثابت ہوگی یا ایڈی کا یہ قدم انڈی اے سرکار کے لیے بیک فائر کر جائے گا دلی کے سی ایم کیجریوال کی گرفتاری عام آدمی پارٹی کے لیے اس سے خراب سمیہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کیجریوال گرفتاری سے پہلے تک پارٹی کے لوگ سبا ابھیان کے سٹار پرچارک بنے ہوئے تھے عام آدمی پارٹی پہلے ہی اپنے بڑے نیتاؤں کی کمی جھیل رہی تھی پارٹی میں نمبر دو کی حیثیت رکھنے والے ننمنیش چیصو دیا پورو منطری ستیندر جین راجی سبا سانسا سنجائے سنگھ پہلے سے ہی جھیل میں بند ہیں دوسری طرف پارٹی دلی پنجاب کے علاوہ دیش کے انہ حصوں میں بھی اپنے پیر پسارنے میں جھوٹی ہوئی تھی دلی حریانہ اور گجرات میں بی جے پی کے خلاف لوگ سبا چناؤں لڑنے کے لیے عام آدمی پارٹی نے کانگریس کے ساتھ گھٹ بندن کیا ہے ایسے میں کیجریوال کی گرفتاری کا پارٹی کے لوگ سبا چناؤں پر سیدھا اثر پڑ سکتا ہے پارٹی کے پردرشن اور کیجریوال کی گرفتاری میں سیدھا سمبند آنے والے سمیں میں دیکھ سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایڈی کی طرف سے کیجریوال کو لگاتار پوچھتاچ کے لیے سمن بھیجے جانے کے بیچ عام آدمی پارٹی نے لوگوں کی رائلی تھی اور کیجریوال رائلی تھی جس میں لکھا گیا تھا بتایا گیا تھا پوچھا گیا تھا کہ کیجریوال گرفتار ہوتے ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے ایسے میں سروے کو لے کر عام آدمی پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ دلی والے چاہتے ہیں کہ کیجریوال جیل سے سرکار چلائیں دوسری طرف کیجریوال سرکار میں منطری آتشی نے مکھے منطری کی گرفتاری کے بات کہا کہ وہ دلی کے مکھے منطری بنے رہیں گے ضرورت پڑھنے پر وہ جیل سے سرکار چلائیں گے ایسا کوئی نیم نہیں ہے جو جیل سے سرکار چنانے کی منعی کرتا ہو اب سوال یہ ہے کہ کیا کیجریوال کی گرفتاری سے دلی میں جنتہ کی سہانبھوتی ملے گی دلی میں مفت بجری مفت پانی محلاؤں کے لیے فری بس سیوہ جیسی لوک لبھاون یوجناوں سے کیجریوال ادھکتر دلی والوں کے دل میں بسے ہوئے ہیں ایسے میں کیجریوال کی گرفتاری سے یہ دی سہانبھوتی لہر بنتی ہے تو اس کا اثر عام آدمی پارٹی کی چار نہیں بلکہ سات سیٹو پر دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دلی میں پارٹی کا چناوی ابھیان آپ مکھیا کیجریوال پر بھی کیندرت تھا دلی کی راجنیتی کو قریب سے دیکھنے والے راجنیتی وشلے شکوں کا ماننا ہے کہ ایڈی کا یہ قدم بی جے پی کے خلاف کہیں الٹا نہ پڑ جائے وہیں دوسری اور بی جے پی کو یہ بھی ڈر ہے کہ کیجریوال کو گرفتار کرنے کا ان کا پلان کہیں الٹا نہ پڑ جائے پارٹی کا ایک دھڑا یہ مانتا ہے کہ کیجریوال کی گرفتاری سے دلی میں لوگ سبا چناو میں لوگ بی جے پی کے خلاف ودرو کر سکتے ہیں دلی کے ساتھ پنجاب اور گجرات میں بھی عام آدمی پارٹی لوگ سبا چناو لڑ رہی ہے وہ ہے وپکشری گھٹ بندن انڈیا کے ایک اہم گھٹک بھی ہے حالانکہ پنجاب میں پارٹی کانگریس کے ساتھ گھٹ بندن میں نہیں ہے یہاں سی ایم بھلے ہی بھگونت مان ہے لیکن اروند کیجریوال لگاتار پنجاب کا دورہ کرتے رہتے ہیں ایسے میں اگر عام آدمی پارٹی کیجریوال کی گرفتاری کو بھنانے میں کامیاب رہی تو اس کا اثر پنجاب کے ساتھ ہی گجرات میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے راجنیتک مشلیش رکو کا ماننا ہے کہ پنجاب میں یہ ہے اس بات پر نربھر کرے گا کہ عام آدمی پارٹی کیجریوال کی گرفتاری کو لے کر جنتہ کے بیچ کس طرح سے پیش کرتی ہے حالانکہ کیجریوال کی گرفتاری کے بعد پریانکہ گاندی نے جس طرح سے پرتکریا دی ہے اس سے عام آدمی پارٹی کو ضرور نیتک بل ملے گا پریانکہ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا چناؤ کے چلتے دلی کے مکہ منتری شریعہ ایرویندی کیجریوال کو اس طرح ٹارگیٹ کرنا ایک دم گلت اور اسم ویدانک ہے راجنیتی کا ستر اس طرح سے گرنا نہ پردان منتری جی کو شوبہ دیتا ہے نہ ان کی سرکار کو وہیں سپا مکہ نے بھی کیجریوال کی گرفتاری کا کھل کر ویروت کر کیجریوال کے سمرتھن میں لکھا جو خود ہیں شکرست کے خوف میں قید وہ کیا کریں گے کسی اور کو قید بھاچپا جانتی ہے کہ وہ پھر دوبارہ ستہ میں نہیں آنے والی اسی ڈر سے وہ چناؤ کے سمیں وپکش کی نیتاؤں کو کسی بھی طرح سے جنتا سے دور کرنا چاہتی ہے گرفتاری تو بس بہانہ ہے یہ گرفتاری ایک نئی جن کرانتی کو جنم دے گی خیر اب یہ تو سمیں ہی طے کرے گا کہ کیجریوال کی گرفتاری سے کس کو فائدہ اور کس کو نقصان ہوگا باقی اس پر آپ کی جو بھی رائے ہو کمنٹ باکس پہ ہمیں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک کیجئے اور تمام خبروں سے روبرو رہنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجئے آرینیوز کو نمشکار